چنگیاں گلنا نو چنگا آفنا یقین کرو گالے کور دسانے اے دہشت گردی دی جانگے جے جتنے اے شہیر ہوئے نے اتنے اور کوئی نہیں ہویا ہون کم از کم نفرت کٹاؤ تمہیں پولیس ہیں و آکشن اور تنخامہ تو سنیاں بد گئیں ہیں نوہن ٹکا ماری چھوڑ ہون ادھر بھی گڑ بڑ چھوڑ اس لیے کہ آپ کو اور عوام کا کمبینیشن موجودہ دوسورتیال میں بہت ضروری ہے بلخصوص جو تھانے کے لوگ ہو غریب اگر کسی کے عوضر چڑ جائے تو اس کی صدقیہ ناز ہوتی ہے لیکن اب آپ کا عوضر ختم ہو گیا ہے کہ جنے کے بچے نے کہے کر آخر یہ جو دوسرے ملازم ہیں یہ نہیں زندگی مدار رہے ہیں اس لیے جو چیز میں ارز کرنے لگا ہوں اس کو سمجھو ہم کون ہیں مصطفیٰ و آدھے اونچہ بول ہم کون ہیں تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہمارا تعارف اللہ کرا اللہ تعالی ہماری شان کو بیان کر کے کہتا ہے سنو اور میں جو چیز ارز کرنے لگا ہوں یہ ایک واقعہ ہے اخبار میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ ایک بہت کوئی شرطہ شرطہ سمجھتے ہو تیز تیز ہر جائی بڑے بڑے تا ایسی احتجاج ہے چاڑ کے ہوتے پولیس انہیں اٹھا انہیں چنگا کر کے لمیانا او پٹ دا رہاو میں فلانے دا قریب ہی ہیں فلانے میں ایس پی دا مان جاں انہیں یاد آگئی نہیں میں ایس پی دا مان جاں میں ایس پی دا مان جاں انہیں آگیا ایس پی اس نے ہم کار بیٹھایا آج دے چڑھیں نا ساڑ دیتا روز دوں ساڑے خلاف کدے کی دے کدے کی آج چڑھیں تو جس لئے کہیں نا اے کون مارا ہے سار سانوں پتہ ہی انہیں دسے ہی کون یہ کو اور تپا کھڑ گا ہمارا ہے اے پاگل نے دسے ہی کوئی نہیں ہے اے دس دسیسن رسپیکٹ کر دے کہا لے اے وے کسی کی کیاری بھی ہونا اگر وہ دور ہو بندہ مار کھا جاتا ہے آئے ہائے 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 بندہ دور ہو مار کھا جاتا ہے اب اللہ کہتے ہیں میرا نبی تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے ان نبیو آؤنا بالمومنینہ منان فزہن تو ایمان پکا رکھ میرا یار محمد تیری سانسوں سے بھی زیادہ تیرے غریب ہے تیری سانسوں سے بھی زیادہ تیرے نزدی ہے تیری روح سے زیادہ تیرا رشتہ رکھ افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے سرکار سے اپنا رشتہ پکا کیا ہی نہیں ہے آؤ مصطفیٰ والو نبی کے پیار کا دعوت کرنے والو حضور کی دامن محبت دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ اور اس وابستگی کا کیا طریقہ ہے نبی کی اطاع کیا بولا میں نے اونچہ بولو اونچہ بولو نبی کی اطاع نبی کی اطاع اطاع کس چیز کا نام ہے ساری رات میں پھلے ناک میں بیٹھ گئے صبح خراتے لے کر سو تیرے نماز کو پتا کوئی نہیں یہ اطاع ہے یہ اطاع نہیں یہ بغاوت ہے یادر کو یہ بغاوت ہے سال میں صرف ایک میں پھلے میلا کر دی پورا سال مسجد کا پتا نہیں پورا سال شریعت کا پتا نہیں یہ اطاع محبت نہیں یہ بغاوت ہے آؤ آج کس میں پھلے ناک سے عقیدہ اور محبت کا یہ ملاج اللہ پیغام لے کے چلو کہ آج اہید کرو کہ حضور کی محبت اور آپ کے دامن سے وابستگی کا مکمل مظاہرہ کرتے ہوئے انشاءاللہ پانچ بکے پکے نمازی بنیں گے تھکے بولے ہوتا جڑا ناکھ چاوے تا پھر انہا للا وعدہ کرو انشاءاللہ اور پھر اگلی باپ ماں باپ کا احترام کرو ماں باپ کا احترام کرو میں اگلی طرف پی آ رہا ہوں ایک جملہ سن میرا نبی بڑا سونا تھا سبحان اللہ کی آواز آیا بعض سونے ایسے ہوتے ہیں بچپن میں بڑے سونے ہوتے ہیں بچے تو بٹے ہوکے ماں وہاں تے چاچیاں مامیاں کہیں نکیاں بڑا سونہ سی ہونا اہمے ہوتے ہیں بھائی میں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں تو کوچھیں ہوں دیں نکیاں سڑے سکے دیں تو تھوڑے جوان ہوں دیں کوئی روٹی شوٹی چنگی لگنی نے تو اے نکیاں دیں ہوں جسی پر ہونے بھل ہوگی ہیں کوئی ایسے ہوتے ہیں جو جوانی میں حسین و ماجبی لیکن جب کمر خبیرہ ہو گئے سیونٹی کراس ہو گئی یا سکسٹی کو کراس کیا اب جناب جھکے جھکے ایک ادھر سے کہتے ہیں ہٹ بابیا دوسرہ ادھر سے دھکا مارتے ہیں ہٹ بابا یاد رکھا کرو کبھی بابوں کو دیکھو نا تو تھوڑا سا سوچا کرو کل ہم نے بھی ادھر پہنچ رہا ہے اس لئے بزرگوں کی بھی حزت دیا کرو تو جمعہ مکم نے لگا ہوں کسی کا حسن فچپن میں لڑکپن میں ختم جوانی میں ختم بڑھا پہنے تو کسی کا جناب جوانی میں بڑا دور بڑا سسٹم بڑھا پہنے میں ختم لیکن آہ کائنات کا ایک سوڑا ایسا ہے دنیا میں ایک سوڑا کینات میں ایسا ہے جو بچپن میں بھی حزی ہے لڑکپن میں اور حزی ہے جوانی میں اور حزی ہے بڑا پا تو آیا ہی نہیں ہے پھر جب تک ہیں حسیعیتی ہیں اور خود میرے نبی نے فرمایا قیامت میں سب کے چہرے پھیکے پڑے گے میرا چہرہ قیامت کی ہولناکیوں میں بھی نور کی طرح جمک رہا ہوگا یہ میرے مصطفیٰ ہے تو بات پوری کر رہا ہوں میرا نبی بڑا اونچہ بولا تھکیا جڑا تھکیا بولے سم اللہ بے اندروں کوڑے جب میرا نبی سب سے زیادہ سونا ہے کتنا غسی ہے گمبتِ خزرا کمکی سب سے پہلے امی سے پوچھتے ہیں اے نبی کی امی اے سیدہ یامنا بچپن میں آقا کتنے سونے تھے میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں اور جب میرا لال دنیا میں آیا تھکے نہیں نا یار لما بناتو فرائتو کان مقہولا مدہونا مخطونا مغصولا مسرورا معطرن متحرن متحیرن کان نساجدہ میرے مصطفیٰ کی امی فرماتی ہیں میرا لال جب دنیا میں آیا ہو میں نے اس کا چہرے پہ نظر ڈالی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہے اے درہ جوڑے بیٹھے ہو تھے تھکے تھے ہو نای سونے ہیں لیکن نیری بھی تو زور پورا کر دو سبحان اللہ دیو مقہولا آنکھوں میں سرما لگا ہوا مدہونا بالوں پتے لگا مخطونا خطنا کیے ہوئے مسرورا قدرتی ناف کٹے ہوئے مخصولا غسل دیے ہوئے معطرم اترر لگے ہوئے کان ساجدہ ادھر آئے تو آتے ہی سرسجدے میں ڈال دیا یہ میرے مصطفیٰ کے پہلے دن کے جلدے ہم پوچھتے ہیں علی مصادی یا نبی پاک کیسے تھے فرماتی ہیں اور کیا بتاؤں جب سے سونا میرے گھر میں آیا ما کنہ نہتا جوئے لس سراجے منحینہ ودا نہ ہو یا آخذ نہ دونہ لفظ ہے منحینہ آخذ نہ ہو لے انہ نور بجیہی کانہ انورو من السراج اور جب میں اپنے سونے کو لے گئے اپنے گھر میں گئی بنو ساتھ کے قبیلے میں لے گئی اپنے حجرے میں لے گئی رب کی قسم میں نے چراغ جلانا چھوڑ دیا علی مصادی کیوں رات کو ضرورت نہیں پڑتی تھی فرماتی ہیں پڑتی تھی پر میرے محمد کا چہرہ چراغ سے زیادہ چپکا کرتا تھا رات کی تاریخی میں میرے محمد کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ مجھے چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی ہمیں جدر ضرورت پڑتی سونے پیارے محمد کو اٹھا کے لے جاتے ہمیں روشت مل جایا تھا یہ بچپن ہے یہ کیا ہے بولو اونچہ بول بچپن ہے حلیمہ سادیہ سے کسی نے پوچھا تیرے دو بیٹے تھے ایک رضائی سرکار اور ایک تیرا حقیقی بیٹا عبداللہ بول سگا بیٹا پسندہ پیارا تھا یہ یہ جس کو دو سال دودھ پلایا جس کو دو سال دودھ پلایا حلیمہ چم چم پرستی آنکھوں سے روھنے لگ گئی فرمایا رب کی قسم میرے دل سے پوچھ دنیا میں کوئی معایس ہی نہیں ہوگی جو اپنے سگے بیٹے کے علاوہ کسی اور سے پیار کرتی ہو لیکن رب کی قسم سگے بیٹے کے سے لاکھ بیٹے ہوں میں محمد کے ایک بال جن کو قربان کرنے کے لئے تیار اس لیے کہ مجھے میرا محمد اپنی سگی اولا سے زیادہ پیار ہے یہ میرے نبی کا حسن ہے یہ میرے مصطفیٰ کا حسن ہے کہ چہرے پہ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے چہرے پہ دیکھتے تھے آقا کی داڑی کے باہر جو رخصار تھے اتنے شفاف تھے کہ ہم قلیب ہو کر دیکھتے تو ہمیں اپنی صورت سرکار کے چہرے میں نظر آ جایا کرتی تھی یہ میرے مصطفیٰ کا حسن ہے یہ میرے آقا کا کمال ہے